محسن داوٹ صاحب اس کے تمام قابینہ اور اس حال میں بیٹے ہوئے تمام سیاسی کارکون سیاسی اکابرین میں آپ سب کی توسط سے انڈیم کے بانی ممبر اور ممتاز قانوندان لطیف لالہ آفریدی کے شہادت کی مضمت کرتا ہوں دلی تازیت کرتا ہوں اور اس اسی سالہ عمرہ سیدہ قانوندان یا قوم کا جو پہچان تھی اس کی جدجوت کو خراج یا عقیدت پیش کرتا ہوں دوستو یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ایسے ہمارے اکابرین جو قانون کی پاسداری کریں یا اس ملک پارلمانی جمہوری نظام کی یا سیاسی جمہوری جدجوت میں اپنا کردار ادا کریں ان کو جسمانی صورت میں ہم سے الگ کیا جاتا ہے لیکن یہ زندہ ہوتے ہیں رہتی دنیا تک میں سمجھتا ہوں آج لطیف لالہ آفریدی وہ سب کے دلوں میں زندہ ہے پورے ملک نیشنلی اور انٹرنیشنلی تمام سیول سوسائٹی سیول سیولائز لوگوں نے جمہوریت پسند لوگوں نے سیاسی کارپنوں نے اس بہیمانہ قتل کی جو کہ اس ادارے کے اندر سرعام جا کر جو ادارہ انصاف فراہم کرتا ہے اس کو شہید کرنا اور صرف یہ میسج دینا کہ اس ملک میں جہاں کسی کا دل چاہے اوہ بہ آسانی کسی انسان کا جان لے سکتا ہے جو کہ قابل مضمت ہے انتہائی افسوس نہ کے دوستو تفصیلی بات ہوئی سیراسل بیس ہوئی تمام اشوز پہ بدقسمتی سے اس ملک میں اور اس دور کے معاشرے میں جس انداز میں میرے خیال میں دنیا میں کہیں پہ بھی یہ مثال نہیں ملتی دیکھیں بہت ساری باتیں حقیقت ہیں لیکن بہت سارے چیزوں میں اس معاشرے میں اگر ہمارا تعلیمی آفتہ مصبت سوچ رکھنے والے لوگ ترقی پسند لوگ اپنا کردار برپور ادا کریں تو شاید ہم ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو نظام ہے یہ گزشتہ ستر سالوں سے مسلط کردائے اور گزشتہ ستر سالوں پہ تجربے پہ تجربہ کیا جا رہا ہے آپ ایک بات کو نوٹ کریں پوری لبلبہ بے جو دوستوں نے بات کیا بات گھوم کے آتی ہے اس اختیاردار یا بالا دس قوت پہ جہاں اس ملک میں کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کسی تعلیمی آفتہ طبقے نے جب حقیقت بات کیے اس کو فوراں آسانی سے گزداری کا لیبل لگایا گیا ہے اس گزداری کے لیبل نے آج اس ملک کے تمام اداروں کی بنیادوں کو کوکلا بنا دیا ہے کمزور کر دیئے اور اس میں اگر آپ دیکھیں میں آج تمام سیاسی کارپنوں سے گزارش کرتا ہوں ہمارے تمام قابل احترام سیاسی جماعتیں بھی بیٹی ہوئی ہیں دیکھیں جب تک ہم اپنے مائنڈ سٹ کو چیج نہیں کریں ہم اپنے آپ میں جمہوری سوچ کو زیادہ اجاگر نہیں کریں ہمارے اندر انا پرستی ادم برداشت اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہو تو پھر اس طرح سیاسی بضبوط سیاسی پلیٹ پاروں ہم نہیں بنا سکیں گے سیاست برداشت کا نام ہے سیاست بردباری کا نام ہے اور ہمیں یہ بات ذہنشین کرنا ہے کہ اگر ہم ڈیموکریٹک ہیں ہم جمہوری سیاسی پرمن جدجوت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں ہر کسی کے وجود کو ماننا پڑے گا یہ اس طرح بات نہیں چلے گی کہ ایک تو ستر سالہ ایک نظام چاہے جس طرح ڈاک صاحب نے کہا کہ بدبودار ڈاک صاحب دیکھیں میں گزارش کروں آپ سے یہ نظام جس طرح بھی ہے آپ یقین کریں جہاں ہمارے سیاسی کارکنوں نے آج تک اس سیاسی سوچ کو برقرار رکھا ہے ہمیں پتہ گراؤنڈ پہ کہ یہ کتنا مشکل ہے یہ ڈاک صاحب جتنی بدبودار ہے لیکن میں اس بات کے لیے سیاست کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ میرے بحنت کش میرے تعلیمی آفتہ میرے سفید پوش میرے سیاسی اقابلین کا کوئی پر قدر نہیں کرے گا آپ اندازہ کریں آج آج ہم کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں آج کون میری آپ کی لیڈرشپ کو سنبھال رہا ہے آج مسنوی قیادت کے ذریعے آپ کے اس بات سے میں ایگریڈ ہوں کہ ہماری انٹیلیکچول جینوسائیڈ ہو رہی ہے کیا جا رہا ہے اب ایک وار زون میں اس وار زون میں پھر مشرد دور کے بعد جو آگ لگائی گئی بلوستان میں آج وہ آگ سب کو جلا رہی ہے میں آج آپ کو یہ بتا ہوں کہ بلوستان میں ہم پشتون بلٹو چاہے بلوچ بلٹو ہم سر ان لوگوں کو فیس کر رہے ہیں جو ڈرگ مافیا کا کنگ ہے ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو بندوق بردار ہے جو کال ڈول ڈر ہے آج اگر ہم اس نظام کیصہ نہیں بنے ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آج آپ کا نمائندہ جو رات و رات مسنوی پارٹیوں کے ذریعے ٹپا ماری کے ذریعے لائے جاتے ہیں آج کون ہے سوائے ایک دو پارٹیوں کے سیاسی جمعیتوں کے آپ خود میں یہ سوال کرتا ہوں اس زیویدار فورم پہ کہ کیا کارٹن پوش بندوق بردار آج جنئر کلرکٹ سے لے کر وہ بھی ملک ٹکری بنائے گیا ہے اور جو منشیات کے اڈے چلاتا ہے وہ بھی ملک ٹکری بنا گیا ہے آج بلوشستان میں اتنی قابلی گاڑی ہے نہیں اتنے سردار بنایا گیا ہے سرکاری یہ افسوسناک بات نہیں ہے ہمارے لئے ہمیں جدجوت کے ذریعے ایسے چیزوں کی بے خکنی کرنا چاہیے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر این پی کی لیڈرشپ کو مارا جاتا ہے یا بین پی کے یا نیشنل پارٹی کے صرف ایک ہی بات ہے ہم ادم تشدد کے دائیے ہم کلم سے محبت کرتے ہیں ہم ترقی پسندے ہیں تو لہٰذا آج اس نظام میں ڈاکس صاحب نہ آپ کو مایوس ہونا ہے نہ مجھے ہم روزانہ اپنی جانیں گواں رہے ہیں ہم روزانہ اپنے بائیوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آج میں واضح کروں اس زبیدار فورم کے تروق کہ اگر اس ملک کے پارلیمانی جمہوری سیاسی نظام میں اگر یہ ٹپا ماری کا دندہ چلتا گیا تو میں آج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس نظام پہ بلوستان کے نوجوان کو قائل نہیں کر سکیں گے جو ایک آج نفرت کی پارٹ جیسی ایک نفرت ہے تو پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو نوجوان سارا پہ احتجاج ہے وہ پرامن جدوجود جمہوری اور پارلیمانی نظام پہ بروسہ کرے کیونکہ آج جس انداز میں سیاسی جمہوری قوتوں کو جمعہتوں کو اسٹیک آرڈلرز کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے تو کس طرح آپ مسنوی کی عادت یا مسنوی لوگوں کے ذریعے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کر سکو گے آج میں باعثیت ایک سیاسی طالب علم کے اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اکابرین میر گولوش بیزنجو سردار اطولہ مینگل صاحب خان عبدالولی خان صاحب باچہ خان صاحب جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی جدوجود میں گزاری جیلوں میں گزاری ان کو اقتدار کا لالچ نہیں تھا ان کو صرف یہ لالچ تھی کہ ہم اس بنیاد کو رکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو سیاسی تعلیم دیں قطعی طور پر ان کے جدوجود میں کوئی نفرت کی بات نہیں تھی وہ ہر کسی کی وجود کو مانتے تھے آج بھی وقت ہے کہ ہم اس بات پہ اتفاق ہو جائیں متفق ہو جائیں کہ ہم اگر نفرت کریں گے تو ہمارے درمیان آج مختلف قسم کے لوگ پیدا کیے جائیں گے اور آج مختلف ایسے لوگوں کو قیادت دی جا رہی ہے جہاں کوئی نہ سیاست کی ابجد کو جانتا ہے نہ ای بی سی کو میں یہ سمجھتا ہوں سر لطیف لالہ جیسے اسٹی اور میر آسل بیزن جو جیسے توانہ آواز اور ان کی جو دجو دے اس کو ہم اس وقت برقرار رکھ سکیں گے ہم تمام مظلوم محکوم طبقات کی توانہ آواز بنیں اور ہمیں بننا پڑے گا ہمیں اپنے تعلیمی آفتہ کو مایوسی سے بچانا پڑے گا ہمیں اپنے نوجوان کو بیراروی سے بچانا پڑے گا وہ یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہم تمام سیاسی اکابرین تمام سیاسی ورکر تمام سیاسی قیادت بیق آواز ترقی کی بات کریں امن کی بات کریں اور ایسے مصنوعی قیادت اور ایسے تجربات کے خلاف منظم جدوجود چلائیں تو ہم کامیاب ہوگے و السلام